بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فر یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدید ایر کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں آج میں بنا رہی ہوں ککوری کباب جو کہ لکھنو کے شہر میں بنائی جاتے ہیں ککوری کباب بہت ہی زبردست اور فیمس ہیں بہت ہی ہٹ کے کباب ہیں ضرور بنائیے گا ایر پہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی تو ون کے جی میں نے کیما لیا ہے مٹن یہ بیف کیما ہے اور پانی وغیرہ میں نے اچھا سا نچوڑ دیا ہے دو دفعہ مشین میں سے نکلوا لیا ہے تو یہ بہت مہین اور باریک ہو گیا ہے جتنا اچھا باریک پسے گا یہ اتنا مزکہ لگے گا اس میں جو مسالے ہم شامل کریں گے اس میں ہے نمک ہس بھی ضرورت لے لیں گرم مسالہ مکس ہے یہ بھی ایک چائے کا چمچ بھر کے لیا ہے مرچیں آپ اپنی مرضی سے لے لیں لال پیسی ہوئی جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں حلدی آدھی چائے کی چمچ لے لیں اور یہاں پر دھنیا زیرہ پورڈر ہے میرے پاس بھونن کی پیسا ہوا آئک چائے کا چمچ اور یہاں پر ہے میرے پاس تو یہاں پر میرے پاس ہے سفید مرچ آدھی چائے کی چمچ سے زیادہ ہے یہ اور زیرہ ہے بھونن کی پیسا ہوا یہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس پیاز چوپ کر لیا ہے اور پانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ایک عدد درمیانی سائز کی پیاز میں نے ڈال دی ہے یہاں پر اور اب ہمارے پاس جو مسائلے ہمیں پیسیں گے اس میں ہے ایک عدد بڑی لائچی چھے سے سات عدد چھوٹی لائچیاں کالی مرچ ایک چائے کی چمچ بھر کے لیلیں بادیاں کے دو تین ٹکڑے لیلیں اور یہ ہے کباب چینی بہت زبردست ٹیس لے کے آئے گی اور تینڈرائزر بھی ہے یہ تینڈرائزر ہے یہ اور بڑی اچھی گلا دیتی ہے اور بڑا تیکھا سا ٹیسٹ آتا ہے یہ ضرور لیجئے گا ضرور ڈالنا ہے آپ نے اس کو سکیپننگ کرنا ایک چائے کی چمچ بھر کے لیلیں اور یہ جائفل ہے چھوٹا سا ٹکڑا لیجئے گا جائفل ہے تھوڑی سی میرے پاس آدھی چائے کی چمچ سے کم یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں پیس لوں گی یہاں پر ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ بھر کے خشخاش جس کو میں نے پانی میں بھی گویا ہوا تھا کافی دیر سے اور یہاں پر ہے ہری مرچیں تین عدد بڑے سائز کی دھنیا ہے میرے پاس بادام ہے کچھ اور اگر آپ بادام نہیں ڈالنا چاہتے تو کاجو بھی ڈال سکتے ہیں پیاس میں نے براؤن کر لیا ہے یہاں پر ایک در درمیان سائز کی پیاس اور بادام ہری مرچ دھنیا اور خشخاش ان سب چیزوں کو میں گرینڈر کر کے پیسٹ بنا لیتی ہوں یہاں پر میرے پاس ہے لیسن اترک کا پیسٹ یہ ایک کھانے کا چمچ میں بھر کے اس میں شامل کروں گی تو یہ تمام چیزوں کو پیسنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جی تو یہاں پر میں نے پیسٹ بنا لیا ہے براؤن پیاس کا بھی اور خشخاش دھنیا اور ہری مرچ کا بھی تو یہ پیسٹ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے وہ بھی میں نے پیسٹ لیا ہے یہ بھی میں یہاں پر شامل کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پر دو چمچ گھی جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں اس سے بڑا ہی سوفٹ ہو جائے گا کباب کا تچ ہمارا اور بڑا مزے کا بن جائے گا سوفٹ سا اور یہاں پر بائنڈن کے لیے میں نے لیا ہے بیسن دو کھانے کی چمچ بھر کے اور میں نے اس کو بھون لیا تھا تاوے پر تو یہ بھی میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر میں ایک چمچ کریم شامل کر رہی ہوں آپ گھر کی کریم یا ملائی بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن دودھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے تو یہ تمام چیزیں میں اچھے سے مکس کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں جی تو یہاں پر میں نے اچھا سا اس کو مکس کر دیا ہے اور میں میرینیٹ کرنے کے لیے اس کو رکھ دیتی ہوں تین سے چار گھنٹے کے لیے اور جب تک یہ میرینیٹ ہوتا ہے ہم چھتنی تیار کر لیتے ہیں ایک اچھی سی جی تو چھتنی کے لیے میں نے لے لیا ہے دھنیا ایک گھڑی اور آدھی گھڑی میں نے لیے ہے پودینہ اور ہری مرچنی دس سے بارہ عدد دھوکی میں نے سب چیزیں واش کر لیے ہیں آدھی گھڑی میں نے لیے ہے لیسن کی اس میں میں شامل کروں گی آدھی چائے کی چمچ سے تھوڑی سے زیرا اور ہس بے ضرورت نمک لوں گی میں ٹھیک ہے اور میں ان تمام چیزوں کو آدھا کپ دہی ڈال کر گرینڈر کر لیتی ہوں جس طرح بھی آپ چاہیں اس طرح پیسنے تو چھتنی تیار کرتے ہیں ہم اس کی جی تو الحمدللہ چھتنی تیار کر لی ہے تو چھتنی کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں چھتنی پہ تیار ہوگی ہے اور کیما بھی میرینیٹ ہوگیا ہے تو یہاں پر ہم لیمون کا رس جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تقریباً دو دد لیمون کا رس ہم یہاں پر شامل کریں گے اس میں تھوڑا سپائسی ٹچ دینے کے لیے بیج بھائرہ نکال دیجئے گا اچھے سے نچوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تقریباً دو دد لیمون ہے جن کا میرا اس میں نکال رہی ہوں اچھے سے نچوڑ دیا ہے اور یہاں پر جو بیج ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں ویسے تو میں نے بیج نکال لیتے ہیں لیکن بیج میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے آگے اچھا یہاں پر میں شامل کروں گی کیورا تھوڑا سا کیورا میں شامل کروں گی یہاں بلکہ تھوڑا سا ڈالے گا اچھی سی خوشبو کے لیے اور یہاں پر میں شامل کروں گی گلاب کا ارک تقریباً ہمیں زبردست خوشبو آئے گی کیونکہ یہ ایک نوابی کباب ہے یہ لکھنو کی نواب جو تھے وہ یہ کباب کھاتے تھے جب وہ بہت بوڑے ہو گئے تھے اور ان سے گوشت وغیرہ چبایا نہیں جاتا تھا یہ میں مکس کر رہی ہوں تو انہوں نے اپنے خانسامہ سے کہا کہ اب میرے لیے کچھ ایسی چیز گوشت کے تیار کرو جو کہ میرے موہ میں جاتے ہی گھول جائے اور مجھے مزے کی بھی لگے تو ان کے خانسامہ نے بڑی رسرچ کے بعد جو ہے یہ ککوری کباب جو ہے وہ اجاد کیے تھے جو کہ لکھنو کی جو نواب تھے ان کو بہت پسند آئے تو تب سے جو ہے یہ بڑی ہی مشہور ہیں لکھنو میں اور باقی لوگ بھی بناتے ہیں ہماری فیملی میں بھی بنای جاتے ہیں کیونکہ میری نانی جو تھی وہ نواب فیملی سے ان کا تعلق تھا تو مجھے اس لئے یہ سارے کھانے ان کے پتہ ہیں کہ وہ کوفتوں میں بھی کیا کیا چیزیں ڈالتی تھی ملائی کوفتا کیسے بنتا ہے اصل ریسپی کیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اپنی نانی کے سارے جو ہے ریسپیز تو میں نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو چلیے اس کو تیار کرنے کی طرف چلتے ہیں تو اس طرح جی میں ایک پینسل کی مدد سے جو ہے وہ کباب بنا رہی ہوں مناسب سائز کے آپ نے کباب بنا لینے ہیں جتنے آپ کو آپ بنانا چاہتے ہیں دیکھیں اس طریقے سے پینسل کے اوپر یا کسی سلاح کے اوپر جس طرح آپ مناسب سمجھیں اس طرح کر کے اچھے سے اس کو فکس کر کے اور اوپر سے بھی اس طرح اور نیچے سے بھی اس کو اچھے سے فکس کر کے اگلیوں کے اس طرح نشان ڈالیں اور جتنا اپنے سائز میں لینا ہے اس طرح لیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں کباب جو ہے تیار کر رہی ہوں میں سب تیار کر لوں پھر آپ سے ملتی ہوں کباب تیار کرنی ہے میں نے اور یہاں پر توے پر میں نے گھیر اب دیا ہے گرم ہونے کے لیے اور کباب جو ہے وہ آرام سے اٹھا کر میڈیوم فلم پر ہم اس کو فرائی کریں گے اور ہم اس کو شرلو فرائی کریں گے جی فرائی ہم اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جتنے کباب آئیں گے اپنے ہم کریں گے اور میڈیوم فلم پر کوئی رکس کریں گے یہ کام ہم ہائی پر نہیں کریں گے تھوڑی دیر رہنے دیں گے اس کو پڑا ایک سے دو منٹ کے بعد ہم اس کو چینج کریں گے اس دیر بعد دیکھیں ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے اسی طریقے سے ہم تمام کباب سکائی کر لیں گے تو تیار ہیں جی ہمارے ککوری کباب لکھنور کے سپیشل کباب ککوری کباب تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو پلٹ ضرور آپ نے ٹرائی کرنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور مجھے کمیٹ کر کے بھی بتانا ہے ایت پر آپ نے ضرور بنانے ہے یہ ککوری کباب جو کہ بہت ہی آسان اور بہت مزیقی اور ایک یونیک قسم کی ریسپی ہے تو ضرور آپ نے مجھے بتانا ہے اور لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ